موسیقی ازاوالنکو آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بنا مازوط اور میں ہوں آپ کا محضبان سلطان شاہ آج گفتو کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی افاقی حکومت میں میری بجٹ لے آیا قومی اسمینی میں میری بجٹ پیش کیا گیا اس سے پہلے کابینہ نے اس کی منظوری دے دی ہے اب دیکھتا ہے یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے یہ میری بجٹ لائے گیا ہے تحریک انصاف نے کہا ہے کہ ٹیکسس کی مد میں عوام کو ریلیف دیا جائے گا مہنگائی کی تشارہ ہے اس میں کمی کی جائے گی اور عام آدمی کو فائدہ پہنچایا جائے گا آج پروگرام میں گفتگو ہوگی منہ معزد عوام کے حقوق کی اور عوام سے جانے ہی کوشش کریں گے کہ آیا مہنگائی کا جو دفان پچھتے پانچ ماہ میں دیکھا آیا کی کسی طرح سے عوام کو یہ لگ رہا ہے کہ مہنگائی واپس ہوگی مہنگائی کم ہوگی اور عام آدمی کی زندگی بہتر ہوگی تو عوام سے جانتے ہیں ہمارے ساتھ سے مال ٹاؤن میں موجود ہیں کریم ڈاک مارکٹ ہے یہاں سے لوگ ہی رائے لیتے ہیں ان سے جانے ہی کوشش کرتے ہیں کہ آیا جو منی بجٹ ہے اس سے کتنا فائدہ ہوگا عوام کو اور کیا جو عوام پچھتے پانچ ماہ سے چیخ رہی تھی چلا رہی تھی کہ مہنگائی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگیا کئی کیا ان کو لگ رہا ہے کہ مہنگائی میں کمی ہوئی ہے کسی دکانداروں سے جانتے ہیں سلام علیکم سلام 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 حضر علی حضر صاحب مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے کوئی تو بھا علاج کی ہے اچھا جی مینی بجٹ لے کر آئیے تریکل صاحب کی یہ پانچ مینے سے لوگ پہ رشان ہے غریب آدمی جو ہے وہ تو ختم ہو گیا ہے یہ سب جو آپ کی ارتکت کھڑے ہیں سب غریب آدمی ہیں سال لگاتے تھے سب پہ رشان ہے سب پہ رشان ہے اس گورپنڈ کی ویعہ سے پلاننگ کی ویعہ سے ان کا کوئی پرورم ہے یا نہیں ہے مگر جو آداریں ہیں انہوں نے برباد کر دیئے اس مارکن سے اچھا جی غریب آدمی مسکلات ہے ہزاروں ساپ سے پتہ بے روزگار بیٹھا ہو کون سمیدہ رہا ہے ہم انہیں بجٹ لے کر آئے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریلیف دے رہے ہیں عام آدمی اپنے چکس زاپا تھا وہ ختم کریں گے ہمارا بڑے ممائلے کو ساتھ کیا کام ہے روزگار نہیں چل رہا یہ جو بندے ہیں جو خارق بیٹھے ہیں ان کا کون بھی پتہ ہے چچک ہی کام کرتے ہو کام چال رہے ہیں کام چال رہے ہیں سبح صرف پیدا کام نہیں چا کیا کام کرتے ہو آپ بھی 되면 کیاک کرنے ہیں کوئی کام نہیں چاہت buildings سبح سے آئی ہوں ابھی تک تو بیٹھے ہوں مہم بھی н Emerald کام Wirka تو کریں گے سبح نومبجے کم بیٹھے ہوں ابھی تک کام کوئی نہیں آیا بھی تک کامی نہیں آیا آج کا نہیں یہ پیچھلے پانچ there یہ چھوٹتے ہیں کام بھی کاما آگے تو کھاؤ گے کھاؤ گے مانگیں بیک مانگیں گے اور گئے کریں میں سارے یہاں سٹال لگاتا ہوں لیکن پچھلے پانچ ماہ سے انکروچمنٹ والوں نے ہماری اتنی ناک پر دم دیا ہوا ہے کہ ہم مزدور جو آنا اتنے بے باس ہیں کہ ان کے آگے کیا بھی نہیں سکتے کہ آمنٹ کو ان کے ساتھ لڑیں ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ ہم جو ادھر اب آتے ہیں ایسے ہی چام کو چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے کوئی پچھلے پانچ ماہ سے ان میں کوئی تبدیلی ہم نے نہیں دیکھیں کہ کوئی مزدور کو اچھی مزدوری ملی ہو یا وہ کہیں کوئی بھی نہیں ملی یا اگر وہ کہیں سٹال لگاتا ہے انکروچمنٹ کا ہمیں پتا ہے مسئلہ ہے لیکن ہم ہاتھ میں رہ کر اس کو لگاتی ہیں لیکن ادھر تو کبھی اٹھانے والے آئے جاتے ہیں کبھی ادھر یونین کا مسئلہ ہے کبھی کیا ادھر ہزاروں مسئلہ ہیں متبادل جگہ نہیں دیتے متبادل جگہ نہیں ہے ہم تو کہتے ہیں ہمیں یہ پنجاب انیورسٹری والا جو کیمپس والی جگہ ہے یہ ہمیں دے رہے ہیں وہ تو بہتر ہم سے یہ پیسے لیں لیکن کوئی ایسا کوئی ایسا ہے آپ پیسے دینے کو تیار ہیں انشاءاللہ دینے کو تیار ہیں سر کیا کام کرتے ہیں آپ سر میں بھی ہمیں سٹال لگا رہا ہوں سٹال لگتے ہیں کیسا کام جا رہا ہے سٹال لگی نہیں رہے سٹال ہوگا تو کام ہوگا پیلال تو ٹائم پاس کر کے گل چلے جنے چاہتا ساتھ دینا چاہیے مران خان کا بلکل نہیں دینا چاہیے کیوں رات کو اور روٹی یہ سٹال والے جتنے ہیں رات کو اور روٹی اپنے بچوں کی لیے نہیں دے کے جا سکتے تو کس بات کا ساتھ دے یہ تو وہ انکروشمنٹ کرتے ہیں غلط کام نہیں کرتے ساتھا کرتے تو پہلے سب کچھ انہوں نے بھی کرنا چاہیے تھا تو یہ جب کہ ہم غریب آدمی کا ساتھ دیں گے کیا دیر دیں مہنگائی ہے بہت تو ہے ہی نہیں بلکل آپ تو بالکل ہمیں ہر چیز دری میل رہی ہے دری میل رہی ہے یعنی مریمہ جی لیاست بن گی ہے کسی کسی کے سابنے ہاتھ کریں گا ہمارے جی تیلی پر پیسے رکھتے گا تو فری ہو گیا ہاں جی کیا کرتے ہیں آپ سار یہ جو حکومت آئی ہے میرا کام ہے مارکٹ میں دکھانا کسی اس کی کارمٹس کی کسی کام جا رہا ہے کام توبہ اللہ معافرمائے ایسی تمدیلی سے اچھی نہیں ہوتی مارو پار ہی نہیں ہے جب یہ کوئی سٹرال کرنا لگتا ہے روز ہے یہ وہاں آج کے نہیں یہ دو سال پہلے سے جب سے یہ سیاسیت میں استقام شروع ہے بیڑا غرق ہو گیا اچھا جی پت دوائیں نکل دی ہیں پت دوائیں نکل دی ہیں ان کے لئے جنہوں یہ سارا سسٹم ڈیزائن کی ہے نریب آدمی کراہ آپ کو سنوار ہے بھائی صاحب سویٹر پیچ رہے ہیں کیا نام ہے سفراز نام کان سے آئے ہو منسیرہ سے جار میں شرٹر پیچ رہے ہیں کام صحیح جا رہے ہیں الحمدللہ بس اچھا جا رہے ہیں شکر ہو جاتا مہنگائی ہے مہنگائی بہت ہے بہت ہے تو بزارہ کیسے ہوتا ہے بس ایک جیس کرنا پڑتا ہے صاحب اچھا تو خان سب کیسے حکومت کر رہے ہیں سر ہمارے کیا کہہ سکتے ہیں غریب آدمی ہمارے لئے خان بھی وہی ہے نواز شریف بھی وہی ہے کوئی فائدہ نہیں ہوا کیا نام ہے آپ کا بار میرزا مہنگائی ہوئی ہے بہت مہنگائی بہت ہوتا ہے بہت مہنگائی ہوگی خان سب نے ابھی منی بجٹ لے کر آیا وہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کم کر دی جائے گی تو کردی جائے گی تو اچھی بات ہے نا کاریں وہ پھو نہیں کریں ابھی تک نہیں ہوئی ابھی تک نہیں ہوئی آپ گھر کا بجٹ بناتی ہے کسی طرح مشکل ہو جاتا ہے بہت مشکل ہے آمدلی میں تو اضافہ ہوا نہیں مہنگائی میں اضافہ ہو گیا بہت ہوا ہے بہت ہوا ہے کیا کام کرتے ہو آپ میں فلحہ فری ہوں دوکری نہیں تو مجھے ایک کروڑ دوکریہ ملنی تھی فتہ نہیں کی طرح ابھیدہ کیوں ملنی نہیں خان صاحب یہ لوگ ان کو دوکریہ دیتے ہیں بچارے پڑھ لکھ کے دوکری تلاشیں بھائی کیا کام کرتے ہیں میں مسکم ملنگیشن کر رہا ہوں ڈیو سی بی سے ہاں لی ہاں لی ہاں لی ہاں لی ہاں لی یہ مستقبل کے صحافی ہیں کہ سکوپ بہت اچھا ہے مارکٹ میں کی کام کرتے ہو یہ سپلائی کرتا ہوں بودلیں کی کام صحیح جا رہا ہے آپ کا کام تو نہیں صحیح جا رہا نہیں جا رہا کام صحیح کام مہنگائی ہوئی ہے کام زیادہ لیا جاتا ہے اور یہ ظلم اینا اور تاون کیا جائے ان کو چاہیے کوئی مہنگائی کمی نہیں ہوئی کچھ نظر نہیں آ رہا حلاد مشکل ہی ہے ہم دعا کرتے ہیں آپ کے حلاد بہتر ہو آپ شاپنگ جو کرتے ہیں کتنا ایفیکٹ ہو جاتا ہے مہنگائی میں ہم لوگ مطلب یہ ہی کہ جبکہ یہ نہیں حکومت آئی یہ گورمنٹ تو زیادہ ہی مہنگائی انہوں نے شروع کر دی ہوئی ہے ہر چیز پہ جو جیسے کہ پیٹرول ہے پہلے 50% انہوں نے اور زیادہ کر دیا انگریز کر دیا وہ تو کہتے ہیں کہ ہم عام خاص پر میں نوجوان طبکہ ہیں میں ہمارے ساتھ ہیں ہم ان کی لیے آسانی فیدا کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں مہنگائی ہوگی Hawaii ایسا کچھ bey نہیں ہے بہت زیادہ مہنگائی پہلے سے تو مہنگائی کی شرح ہے اس میں کہا گیا کہ اضافہ ہو رہا ہے ہمیں تو کوئی میں ابھی زیادہ نظر نہیں آئی کہ انہوں نے کمی کی ہے کمی تو کوئی نہیں وہی ریٹس ہیں وہی چاندرہ سب تو آپ شاپنگ کرتے ہیں ہاں جی شاپنگ کر کے ہمیں تو کوئی تفاہ آ چکا لیکن ابھی تک تو کوئی عمل نہیں ہوا اس پر کوئی عمل نہیں ہوا یعنی ابھی تک ابھی بھی آپ مہنگی چیزیں ہی خریج رہی ہے مہنگی ملتی ہے ہر چیز مہنگی ہے بس یہ ہی تو بات ہے کہ یہ کوئی سمجھے تو بات پتہ لگے رہا کسی کو کہ ہم کی ساملے سلام علیکم کیا نام ہے آپ کا رانہ آدن کیا کرتے ہیں میں زمیندار ہوں زمیندار ہے کسان پریشان ہے فیلال تو پریشان ہے تو طریقہ انصاف تو کہتی ہے کسانوں کی بڑا ریویو بے رہے ہم دیگر یہ آلو کی جو فصل ہے نا یہ تو بہت لاؤس میں ہے یہ بھی انواز شریف کے طور میں بھی لاؤس میں رہے ہیں اب بوستے زیادہ لاؤس میں ہے یعنی کسان مسلزل پسرا ہے کسرا ہے گورنمنٹ کچھ نہیں کہا رہی ہے کسان کی بہتری کے لیے کہہ رہے ہیں بھی اب اسمبلی میں کل بھی کچھ ممبران بولے ہیں خات کی بہت سستی کی ہے انہوں نے دو سو ریپیار لیفتی آیا تو اس نے فائدہ ہوگا ہاں ہاں اور یہ جو اتنا نقصان آپ تشتک کائی سالوں سے اٹھا رہے ہیں یہ پورا ہوگا یہ چھمہ سال ہوگیا جی نقصان ہو رہا ہے چھمہ سال ہوگیا بھائی کیا کر رہے ہیں بھائی جن میں سٹیٹی کر رہا ہوں کیا پڑھے ہیں بی کو مائٹی اچھا ماشا اللہ پڑھایی جائے ہو گیا بہت زبردست اور مہنگائی مہنگائی کیا ہوں مہنگائی ہوں مہنگائی ہو رہی ہے نہیں کل میری بجٹ آیا بہت زبردست بجٹ آیا توقعات سے بڑھ کے آیا ondere ح �ètres کتنے کا مل رہا ہے نام دس کا بھی بکنیاں بہرہ کا بھی مل رہا تو یہ مہنگا نہیں ہے پہلے بھی دس کا تو انیاں مہنگا نہیں ہے tires مہنگا بہت یارہ dü فنان موسیقی 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 کیوں نہیں کرتی؟ گورنمنٹ کی پولیس زہنی ہے جتنی تیجھ تک یہ جو یورکریٹ ہے یہ ملک کو چلائیں گے نہیں سہی طرح یہ ملک نہیں چل سکتا کہ ایک غریب آدمی کی مسائل جو ہے وہ کم کر رہے ہیں اب جو مہنگائی ہے وہ کم کر رہے ہیں کیسے ہوگی کم؟ میری بجٹ جو آیا ہے اس میں آپ نے دیکھا کہی ٹیکسز لگے ہیں اور آپ کا کہا کہا کہ ٹیکسز لگنے سے مہنگائی کم ہوئی ہے بڑے گی بجٹ آنے سے پہلے ایک دیکھے بھیٹی سوون پیسہ بیٹی مہنگی کیا ہونا ہے اس سے چار ڈانا بیس کروڑ کا فرق ہے بھیINGS ہے کم؟ مہنگائی نہیں ہے بیٹم مہنگائی نہیں ہے مہنگائی نہیں ہے بہیا اس لیے کہ ouais اسے اللہ نے غریب رہنے نہیں دے اس کو غریب اس مشن پر ہے اپには کچھ نی آیا ہے؟ کسی ہوگی ہے؟ زیادہ ہے بہت زیادہ مہنگائی بہت زیادہ جو بہت زیادہ مہنگائی لگے گا پڑتے ہو؟ میں پڑھتا ہوں اور کیا کے کام کرتے ہو؟ کیا جانتا ہوں جانتا ہے کام صحیح جا رہا ہے؟ تنخاہ صحیح ملتا ہے میں کچھ گی نہیں ہوں کمی نہیں کیسے کسی جانتا ہے؟ کسی جانتا ہے؟ گسی سیولتے ہیں گسی اس کا تویا concert مسئلہ ہے گسی سیarring ہے اس functioning سوائے سورآ نہیں دا سرپیہ کا میں مل جاتا ہے آپ کو مل جاتا ہوں آپ کو مہنگائی نظر نہیں آری نہیں ہا میں تو کچھ نظر نہیں آئی گیس مہنگی نہیں ہوئی بجنی مہنگی نہیں ہوئی کٹرال مہنگا نہیں ہوا لیکن سارا اتنا بڑا ایشو جو لوگوں اٹھا کے بیٹھتے ہیں وہ اپنے مسائل کو حل نہیں کرتے وہ دوسروں کو دیکھتے ہیں یہ غریب آدمی کا مسئلہ ہے آپ کا مسئلہ نہیں ہے مہنگائی آپ کا مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ جو چالیس پچال سال سے قابض ہیں انہوں نے ملک برباد کر دی ہے یہ آپ پہ پتہ نہیں چلائیں گے نہیں چلائیں گے لیکن یہ کہ ان لوگوں نے پچال سال سے قومت کر گئے کہ خواب و خیال میں نہیں تھا کہ تیسری والدی مرارخانہ بھی آجانا وہ تو اپنے بچوں کو آپ نے ووٹ دیا نا آپ نے ووٹ دیا آپ نے ووٹ دیا آپ نے ووٹ دیا اس پر یقین تھا اعتماد تھا کہ وہ بہتری لے کر آئے گا انشاءاللہ پانچ ماں ہوگے ٹائم دے تین چار سال چار سال آپ مہنگائی برداشت کر لیں گے ہم کر لیں گے ملک بھی ہو جیگا آپ چار سال مہنگائی برداشت کر لیں گے آپ چار سال مہنگائی برداشت کر لیں گے نہیں نہیں چار سال مہنگائی برداشت کر لو گے اچھا جی ہاں بھائی مہنگائی ہے چار سال مہنگائی برداشت کر لو گے مہنگائی چار سال اگر پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کو وقت دینا چاہیے ہم اس مہنگائی کے دور ہے اس کو برداشت کریں گے اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کی پارٹی نے ان کی قیادت نے ان کے لوگوں نے جو وعدے کیے تھے وہ وعدے پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آرہے ان کا یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی اسنی زیادہ ہوگی ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف جو کہہ رہی ہے کہ مینی بجٹ لائے گا اسے پہلے بجٹ لائے گا اس میں عام آدمی کو رلیف مل نہیں رہا ایک بریک ریتے ہیں بریک وقت واپس آتے ہیں تو پاکستان طریقہ انصاف کے حکومت میں فیصلہ کیا ہے کہ جو ریکنڈیشن گاڑیاں ہیں وہ پاکستان میں لانے پر اس پر پابندی آئیت کی جائے گی اور ایک اچھا فیصلہ یہ کیا ہے کہ نون فائلر کو تیرہ سو سی سی تک کی گاڑی خریدنے کی حضرت دے دی گئی ہے لیکن جو ٹیکسس کی شرحہ ہے ویڈ ہولنگ ٹیکس وہ بڑھا دیا گیا ہے بریک ریتے ہیں بریک وقت واپس آتے ہیں تو گفتو گفتے ہیں گاڑی لوگ جو خرید رہے ہیں ان کو کتنی مشکلات ہیں اور جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں گاڑی کا جو ڈیلرز ہیں کار ڈیلرز ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان طریقہ انصاف کے حکومت سے کتنا وہ ساٹسفائیڈ ہے ان کی کاؤنس دیا وہ بھی فرشان ہے بریک ریتے ہیں بریک وقت واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں